یوں تو آپ سیف علی خان کے حوالے سے بہت کچھ جانتے ہوں گے لیکن ہم سیف علی خان کی زندگی کے کچھ اہم پہلوں سے پردہ اٹھائیں گے جو آج تک دنیا کے سامنے نہیں آسکے اور سیف کی فلمی اور نجی زندگی کے حوالے سے کچھ دلچسپ چیزیں بھی بتائیں گے سیف علی خان بھارتی اداکار ہیں اور بولی ووڈ کی کئی فلموں میں کام کر چکے ہیں آپ اداکارہ شرمیلہ ٹیگور کے صاحبزادے ہیں سیف نے اپنی اداکاری کا سفر 1992 میں فلم حرم پرا سے شروع کیا ان کو پہلی کامیابی 1994 میں کھل آڑی توان آڑی اور یہ دل لگی سے حاصل ہوئی کئی سالوں کی جد و جہد کے بعد ان کو صحیح معنوں میں شہرت 2001 میں فلم دل چاہتا ہے سے حاصل ہوئی اس فلم نے ان کی زندگی بدل دی 2003 میں ان کو فلم کل ہو نہ ہو کے لیے فلم فیر عزاز برائے بہترین معاونے اداکار نوازا گیا اور 2004 میں فلم ہم تم کے لیے نیشنل فیر برائے بہترین اداکار سے نوازا گیا اگلے چند سالوں میں ان کو فلم سلام نمستے جو 2005 میں ریلیز ہوئی اور ریس سے کافی پذیر آئی حاصل ہوئی اس کے علاوہ 2005 میں ریلیز ہونے والی پری نیتہ اور عوم کارا میں بھی ان کے کردار کو مداہوں نے بہت سراہا 2009 میں سیف نے اپنی فلم پیشکاری کمپنی الو مناٹی کی پیش کردہ فلم لف آج کل کی نمائش کی جو اس سال کی بہترین باکس آفیس ہٹ ثابت ہوئی ان تمام تر کامیابیوں نے سیف علی خان کو بولی وڈ سینما کا اہم رکن بنا دیا ہے 2010 میں بھارتی سرکار نے ان کو عوامی عزاز پدما شری سے نوازا اب بات کر لیتے ہیں سیف کی نیجی زندگی کے حوالے سے بولی وڈ اداکار سیف علی خان بھلے ہی ان دنوں کرینہ کپور اور اپنے بیٹے تیمور علی خان کے ساتھ ایک خوشحال زندگی گزار رہے ہیں مگر ان کے ساتھ ماضی کی چند ایسی تلخی یادیں بھی جڑی ہیں جن کے بارے میں بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کرینہ کپور کے ساتھ شادی سے پہلے سیف علی خان کی شادی اداکارہ امریتہ سنگھ کے ساتھ ہوئی تھی جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا شادی کے وقت سیف علی خان امریتہ سنگھ سے سات سال چھوٹے تھے 1993 میں امریتہ سنگھ نے اپنی شادی شدہ زندگی کو وقت دینے کے لیے فلموں کو خیر آباد کہتیا ان دونوں کے دو بچے ہوئے جن میں ایک لڑکی سارا علی خان اور ایک بیٹا ابراہیم علی خان ہیں اور پھر تیرہ سال بعد 2004 میں ان دونوں میں لیدگی ہو گئی لیکن اب سیف علی خان کی اپنی پہلی شادی کے بارے میں کچھ حقائق سامنے رکھے ہیں حقائق جان کر آپ خود فیصلہ کر لیں کون صحیح تھا اور کون غلط ان کا کہنا ہے کہ بار بار یہ سننا بلکل بھی اچھا نہیں لگتا کہ آپ کتنے بیکار ہیں اور ہر وقت اپنی ماں اور بہن پر تنس کرنا تمسخر ارانا بے عزت کرنا اور گالیاں بھی نہیں سنی جاتی میں ان سب سے گزرا ہوں امریتہ سنگھ کے ساتھ مالی معاملات سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا میں امریتہ سنگھ سے پانچ کروڑ روپے دینے کی توقع کر رہا ہوں جن میں سے اڑھائی کروڑ روپے پہلے ہی ادا کر چکا ہوں اس کے علاوہ میں ہر مہینے ایک لاکھ روپے بھی ادا کر رہا ہوں جو اپنے بیٹے کے اٹھارہ سال کا ہونے تک دیتا رہوں گا میں شارو خان نہیں ہوں اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں میں نے اس سے وعدہ کیا ہے کہ میں تمام رقم ادا کروں گا اور میں کروں گا چاہے مجھے اس کے لیے مرتے دم تک سخت مشکت ہی کیوں نہ کرنی پڑے سیف علی خان کو بولی وڈ میں چھوٹے نواب کی عرفیت سے بھی جانا جاتا ہے جس کی وجہ ان کی پٹودی خاندان ہے اور سیف علی خان نام کے ہی نواب نہیں در حقیقت امارات میں بھی کسی سے کم نہیں اور ان کے خاندانی گھر پٹودی پیلس کی مالیت ہی آٹھ عرب انڈین روپے جو کہ ستارہ عرب پاکستانی روپے سے زائد ہیں بنتی ہے پٹودی پیلس جسے ابراہیم کوٹی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس کی تعمیر انیس سو کی اولین دہائی میں ہوئی تھی اس امارت کو نواب افتخار علی خان پٹودی کی درخواست پر رابرٹ ٹارسل نے دلی کے شہانہ محلات کے طرز پر تعمیر کیا تھا اور اس میں متعدد بولی وڈ فلموں کی شوٹنگ بھی ہوئی اس انتہائی پرتائیش گھر میں ڈیڑھ سو سے زائد کم رہے ہیں جن میں ساتھ ڈریسنگ رومز ساتھ بیڈ رومز ساتھ بیلیڈ رومز اور ڈائننگ رومز شامل ہیں یہ امارت دس ایکڑ رکبے پر پھیلی ہوئی ہے اور یہاں سیف علی خان کو رہائش اختیار کیے کچھ زیادہ عرصہ بھی نہیں گزرا درحقیقت سیف علی خان کے مرحوم والد منصور علی خان نے اپنی زندگی میں اس امارت کو ستارہ سالہ لیز پر ایک ہوتل نیٹ وک کو دے دی تھی پٹودی پہلے اس کو سیف علی خان نے دوبارہ دوہزار چودہ میں حاصل کیا جس کے بعد سے وہاں عام طور پر سردیاں گزارنے کے لیے آتے تھے ویسے یہ جان لیں کہ اربوں روپے مالیت کا یہ گھر سیف علی خان نے اپنے بیٹے تیمور علی خان کے نام کر دیا ہے جو ان کو بالک ہونے کے بعد ورسے میں ملے گا خیال رہے کہ کرینہ اور سیف کی شادی دوہزار بارہ میں ہوئی تھی یہ کرینہ کپور کی پہلی جبکہ سیف علی خان کی دوسری شادی ہے اس سے قبل سیف علی خان نے انیس سو اکاندے میں اداکارہ امریتہ سنگھ سے شادی کی تھی تاہم دوہزار چار میں ان دونوں میں علیدگی ہو گئی امریتہ سنگھ سے سیف علی خان کے دو بچے سارا اور ابراہیم ہیں یہ تھی اب تک کی دلچسپ معلومات مزید ایسی معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں